موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم آپ کی خدمت میں اپنا موضوع لے کر کے پھر حاضر ہوئے ہیں بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جو اس سے پہلے میں طویل حدیث پڑھ چکا ہوں اس میں آٹھ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ترگیب کی بیان کی ہیں ان میں سے چار کا تذکرہ مکمل ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ پانچمی چیز ہم بیان کریں گے اور وہ بھی نہایت اہم ہے جس کی رغبت قرآن و حدیث نے دلائی اور نبی علیہ السلام کا پسندیدہ عمل یہ ہے آپ کی چاہت ہے کہ یہ عمل دنیا کا ہر امتی ہر مسلمان کرے اور وہ ہے آپ نے فرمایا واللہو فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیح واللہو فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے بھائیوں کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ نیکیوں کا بدلہ اللہ نیکیوں ہی سے دیتا ہے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو انسان اپنے بھائیوں کی مدد میں دنیا میں رہتا ہے تھوڑی دیر یا زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخْيحِ اور اسی چیز کو نبی علیہ السلام نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا بڑی مشہور حدیث سے آپ نے فرمایا اِرْحَمُوا مَن فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُوا مَن فِي الْعَرْضِ يَرْحَمُوا مَن فِي الْسَّمَا لوگو زمین پر بسنے والوں پر تم مہربانی کرو زمین کے باسندوں کے ساتھ تم اپنا رحم و کرم کا معاملہ کرو تو يَرْحَمُوا مَن فِي الْسَّمَا اس کے بطلے آسمان والے تم پر مہربانی کریں گے اگر زمین پر اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے تو اس کے عوض میں اس کے بدلے میں آسمان والے اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں اب سوال ہے ناظرین کہ آسمان والے کون ہیں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ مدد میں نمبر دو ساتوں آسمان کے فرشتے ہیں اور ملائقہ المقربون ہیں وہاں کوئی انسانی آبادی تو نہیں ہے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور کتنی بڑی رغبت رسول اللہ تعالیٰ سلم دلا رہے ہیں کہ انسان لوگوں کے مدد کرے ہیں لوگوں کے کام آئے جب انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے تو آسمان والے اللہ ملائقہ المقربون سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکمے سے اس کی مدد کرتے ہیں ناظرین اسلام کے بڑی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آپ باہمی تعاون اور تناصر کا یہ دین ہے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا تعامنوا علی البر والتقوان ولا تعامنوا علی الاسم والعدوان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعامنوا علی البر والتقوان اے لوگوں ہمیشہ بر نیکی بھلائی دین اور تقوی پرہیدگاری اور اچھائیوں میں ہمیشہ تم ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو ہمیشہ ایک دوسرے کے متعامن بنو تعامنوا علی البر والتقوان یہ لفظ بر جو ہے یہ بڑا وسیع علمانہ ہے بر کہتے ہیں ہر وہ عمل جو نیکی ہے چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو ہر نیکی ہر اچھے عمل کو بر کا ایک حصہ قرار دیا جاتا ہے تو اب ترجمہ آیت کے ہی ہوگا ہمیشہ نیکیوں پر اے اور دین پر تقوی پرہیدگاری کی چیزوں پر ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کرے لیکن ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان خبردار گناہ اور برائی کی چیزوں میں کسی کی مدد نہیں کرنا ناظرین آپس میں ایک دوسرے سے تعاون سے کتنا بڑا انسان عجر و سواب حاصل کر لیتا ہے اور کس قدر و نیکیاں جمع کر لیتا ہے اس کی ایک مثال دیتا چلوں صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث نبی علیہ السلام آپ سامر شاہد رماتے ہیں ایک دینار یا ایک درہم آپ اپنی اردو اسطلاح میں سمجھیں ایک روپیہ ایک روپیہ تین آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے آپ اندازہ لگائیں ایک روپیہ ایک دینار اور درہم تین آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے اور بڑی عجیب سے بات اور وہ ایک روپیہ صرف ایک مالک اس کا ہے مالک ایک ہے ایک ہی کا روپیہ ہے لیکن وہ ایک روپیہ جو ہے مالک کے ساتھ ساتھ دو آدمیوں کو اور جنت میں لے جاتا ہے کس بینا پر تعاون ایک دوسرے کی مدد کی بینا پر پھر نبی عرہ سراکستان نے اس کی وضاحت کی وہ تینوں کون ہیں نمبر اے شوہر ہے نمبر دو اس کی بیوی ہے نمبر تین غلام اور نوکر ہے پھر نبی عرہ سراکستان نے وضاحت کیا کہ شوہر بھی گیا جنت میں ایک روپیہ کی بنا پر اسی ایک روپیہ کی برکت سے بیوی بھی جنت میں گئی اور اسی ایک ہی روپیہ کی وجہ سے نوکر اور غلام بھی جنت میں چلا گیا اب نبی عرہ سراکستان اس کی وضاحت کی فرمایا شوہر کمایا گھر کا مالک تھا اس نے روپیہ کمایا کمانے کے بعد وہ روپیہ لا کر کے بیوی کو دیا بیوی نے اس کی حفاظت کیا فضل خرچی نہیں کی وہ مال تھا دولت وہ ایک روپیہ بیوی نے اس کی حفاظت کیا نمبر تین غلام جو ہے نہ اس نے کمایا اور نہ اس نے حفاظت کیا بلکہ ہوا کیا شوہر نے بیوی کو کما کے دیا بیوی نے محفوظ رکھا شائل کوئی بھیک مانگنے والا گریب مشکین دروازے پر آیا بیوی نے نکالا یا شوہر گھر میں شوہر نے کہا کہ دے دو بیوی آلماری یا تجوری سے نکالی اور نکال کر کے غلام کو دیا کہا لے جا کر کے مشکین کے ہاتھ میں رکھ دو تینوں جنت میں پہنچ گئے شوہر کمانے کی بینا پر بیوی نے مدد کیا شوہر کی حفاظت کی بینا پر اور غلام بیچارہ نہ کمایا نہ حفاظت کیا لیکن اچھے کام میں اپنے آقا اور ملکا کی اس نے مدد کر دیا گھر کی ملکا نے شوہر کی بیوی نے نکالا اور نوکر کے ہاتھ میں دیا نوکر اندر سے لیا باہر جا کر کے فقیر کے ہاتھ میں رکھ دیا اس نے مدد کیا اس لئے اللہ اقصر نے فرمایا اس طرح ایک روپیہ جو ہے تین آدمیوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے ناظرین یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کے مطالق نبی علیہ السلام یہاں بھی ہاں فرما رہے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اکیح تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدمان اس سلسلے میں ہمارا آپس میں تعاون تناسر ایک دوسرے کی مدد ایک دوسرے کے کام آنا اس کی کتنی اہمیت ہے نبی علیہ السلام نے متعدد حدیث میں اس چیز کو مثال دے کر کے بیان کی ہے نمبر ایک حضرت ابو موسیٰ علیہ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث نبی علیہ السلام نے شات رمایات صحیح ہے ان کے روایت اَلْمُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِ قَلْبُنِيَانِ اَلْمُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِ قَلْبُنِيَانِ يَسْشُدُّ بَعْدُهُ بَعْدَا اَوْكَمَا کَالَا رَحِسْتَرَا آنے فرمائے اے لوگوں ایک مومن دوسرے مومن کے لیے یا ایک مومن کا دنیا کے سارے مومنوں سے ایک مسلم کا دوسرے مسلمانوں سے جو تعلق ہے کتنا گہرا تعلق ہے آنے فرمائے قَلْبُنِيَانِ جو تعلق اللہ نے قائم کیا ہے مومنوں کا ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رفت قائم کیا ہے نبی علیہ السلام نے یا اللہ رب العالمین نے اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا قَلْبُنِيَانِ جیسے ایک امارت ہوتی ہے اب آپ ناظرین گوھر کریں ایک امارت ہے ایک بلڈنگ ہے ایک امارت جب ہوتی ہے تو اس میں ایک چیز نہیں ہے اس میں تابوک بھی ہے اینٹیں بھی ہیں پتھر بھی ہیں لوہے اور سریعے بھی ہیں شمنٹ بھی ہیں ریت اور بالو بھی ہیں کنکریڈ بھی ہیں پچاس سو چیزیں مل کر کے ایک دیوار اور ایک بلڈنگ بنتی ہیں پھر ذرا کمال دیکھیں اسی بلڈنگ میں جو پچاسوں میٹریل ملتے ہیں ان میں کچھ تو بہت طاقتور ہیں کچھ مضبوط ہیں اور کچھ جو ہیں بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں اب لوہہ بہت مضبوط ہیں سمنٹ بالو کی طرح ریت پاورڈر کی طرح اڑنے والی چیز سمنٹ میں کوئی پاور نہیں ہے ایک مثال اللہ حق رسول نے دی کہ جس طرح سے ایک بلڈنگ میں بہت سارے پچاسوں قسم کے میٹریل ملتے ہیں اور سب مل کر کے ایک دیوار مضبوط قلعہ بن جاتے ہیں کیوں؟ ہر ایک نے دوسرے کا ساتھ دیا دیوار نے ساتھ دیا چھت کا دیا ستون نے چھت کا ساتھ دیا لوہے نے ایٹ کا ساتھ دیا سمنٹ نے دیوار کا ساتھ دیا ہر ایک جتنے میٹریل یہ ہیں کوئی کمزور کوئی مضبوط سب آپس میں ملے ہوئی ہیں نبی علیہ السلام نے اتنی فسی اور بلیگ تفسیر بیان کر دی کہ یہی معاملہ مومنوں کے سوسائیتی اور مومنوں کے سماج اور معاشرے کا ہے مسلمانوں میں کچھ مالدار ہیں کچھ علموالے ہیں کچھ طاقتور ہیں اور بہت سارے گریب ہیں لاچار ہیں جاہل ہیں بہت ہی کمزور ہیں لیکن ایک کو کمزور اپنے آپ کو اکینا نہ سمجھے مالدار اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے ایک دیوار کے معنی سارے لوگ ہیں اب اگر ناظرین اس بات پر غور کیا جائے تو اندادہ اچھی طرح سے لگ سکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں کمزور سے کمزور مسلمان بھی کمزور نہیں ہوتا کہ کمزور سے کمزور چیز بھی جب مضبوط اور بڑی چیزوں سے مل جاتی ہے تو اس کی کمزوری اور اس کی پریشانی اور اس کی ضعیفی ختم ہو جاتی ہے ایشہ ہی مسلم معاشرے کے اندر ہر مسلمان کا فریدہ ہوتا ہے کہ اپنے ضعیف اور حاجت مند مسلمانوں کی مدد میں رہے اپنے سے جوڑ رکھے اور جب آپس میں انسان جڑ جاتا ہے تو کمزور بھی میں نے کہا بڑے لوگوں سے جڑنے کے بعد مضبوط ہو جاتا ہے اسی طرح سے ناظرین ایک دوسری حدیث اور ہے جو نبی علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ واضح طور پر بیان فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں تعلق مسلمانوں کا آپس میں رفت ہے اور ایک دوسرے سے جوڑ اور سنبھن کتنا مضبوط ہے اس کی کوئی ندیر نہیں پیش کی جا سکتی جتنا ہی بہترین مثال نبی علیہ السلام نے دے دیا ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث آنے فرمایا اے لوگ الدنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کے معنند ہیں پہلی حدیث میں تو دیوار کے معنند آپ نے بتایا اس میں اور آپ نے تعلق کو مضبوط بتایا فرمایا سارے مسلمان دنیا کے آپس میں ایک جسم کے معنند ہیں اب جب ایک جسم کے معنند ہیں اِذَا اِسْتَقَا مِنْهُوَ عُضُوُنْ ایک انسان کے جسم میں جتنے آدھا ہیں سب مستقل ہیں ہاتھ پیر آنکھ کان ہر ایک جوڑ جوڑ ہیں لیکن سب کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ رکھا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جسم کا معاملہ ایسا ہے جسد واحد کا معاملہ یہ ہے کہ اِذَا اِسْتَقَا مِنْهُ عُضُوُنْ جب انسان کے جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مفترہ ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹے عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا حساد انسان کے پورے جسم میں ہوتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام نے شاہت رمایا کہ جسم کا معاملہ اتنا عجیب و گریب ہے کہ سب سے چھوٹی یہ انگلی جو ہے اس انگلی میں تھوڑی سے تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار اور پریشان ہو جایا کرتا ہے آر نے فرمائے یہی معاملہ مسلمانوں کا ہے مسلمان آپس میں اسی طرح کے ہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے دخ درد وقت احساس کریں ایک مسلمان کی تکلیف جو ہے وہ دنیا کے سارے مسلمانوں پر فرد ہے اپنی تکلیف سمجھیں جسم کا ایک عضو آپ کا مسلمان بھائی ہے اسی لئے ہمیشہ اسلام میں رغبت دلائی گئی کہ ایک مسلمان کا تعلق اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے جب ایک جسم کے معنی دھائے اور جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے تو مسلمانوں کا بھی یہی کام ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے سارے مسلمان اپنی تکلیف سمجھیں دنیا کے کسی بھی مسلمان کے خوشی کو دنیا کے ہر مسلمان اپنی خوشی سمجھیں ہونا یہی چاہیے کہ مسلمان خوشی اور غمی میں سب آپس میں مشترک رہیں کوئی غم کوئی پریشانی کوئی خوشی انسان کی ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اس میں سارے مسلمان شامل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم رکھنے اور برکار رکھنے والا بنائے ناظرین نبی علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ کوئی بھی مسلمان کبھی لاچار بے سہارا نہیں ہوتا کیوں؟ ہر مسلمان کے اوپر ضرور ہے اس کی مدد کریں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سنن تنویدی کی بڑی اہم آپ نے ساتھ رمایا المؤمنو اخو المؤمن یا المسلمو اخو المسلم آپ نے ایک قانون بیان کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِقْوَا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وَلَا يَقْذِبُهُ وَلَا يَخْضُلُهُ اَتَّقْوَا هَاہُنَا اَتَّقْوَا هَاہُنَا اَتَّقْوَا هَاہُنَا وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ بِحَسْفِ مِنِ اِمِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِمِ اَوْقَمَا قَالَ علیہ السلام بڑی جامعہ اور معنی حدیث نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیا تعلق رکھتا ہے دنیا کے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھنا ہے نبی علیہ السلام نے بڑے وعدے طور پر فرمایا سب سے پہلے المسلم و اخ المسلم مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے نمبر دو جب آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں لا یخون ہو کبھی اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کرتا بھائی بھائی ہے آپ نے پہلے رشتہ قائم کیا المؤمن و اخ المومن سے رشتہ قائم کیا پھر اس کے بعد چند چیزوں سے علیہ الرسول نے منع کیا پہلی چیز جس سے آپ نے منع کیا فرمایا لا یخون ہو مومن مومن کا بھائی ہے اس لئے مومن کبھی اپنے بھائیوں کے ساتھ خیانت نہیں کرتا نمبر دو وَلَا يَقْذِبُهُ مومن کبھی اپنے مومن بھائی کے ساتھ جھوٹ کا معاملہ نہیں کرتا لا یکذب ہو کبھی جھوٹ کا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتا نمبر تین ناظرین جو بھی آپ کے سامنے رکھنا تھا وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ اور مومن اپنے مومن بھائی کو کبھی خضل نہیں کرتا خضل ایک خضل کیا تھی دیں خضل قرآن پاک کے اندر یہ لفظ مذکور ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا شیطان انسان کے لئے خضول ہے یہی خضول جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا شیطان انسان کے لئے خضول ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن اپنے مومن بھائی کو کبھی خضل نہیں کرتا خضل کس کو کہتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان کی ہم نے آپ کے سامنے رکھا آپ وہی مثال سمجھ لیں گے تو بہت آسانی سے خضول کا معنی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ رب نے فرمایا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا شیطان انسان کا خضول ہے خضول کیسے ہے قرآنی آیات خاص طرح سے سورہ انفال اور اسی طرح سے سورة المجادلہ وغیرہ اور بہت سارے مقامات پر شیطان کی جو حرکتیں بیان کی گئے ہی ناظرین وہ یہ ہے کہ شیطان پہلے انسان سے دوستی کرتا ہے جب انسان کو خوب دوست بنا لیتا ہے شیطان اپنا تابع اس کو بنایا شیطان جب اس سے کفر و شرک کرایا اور اسے برباد کر دیا تو شیطان اپنا الگ ہو جاتا ہے اور اس کو اسی ضلالت گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے شیطان کبھی انسان سے دوستی کیا اپنا کام بنانے کے لیے اور جب کام بن گیا تو شیطان انسان کو بڑے سے بڑے خطرنات جگہ میں چھوڑ کر کے کنارے ہو جاتا ہے اسی لیے کہا گیا ناظرین وقت مکمل ہوا انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا یہ موضوع سخن لے کر حادر ہوں گے اور اس کی انشاءاللہ تکمیل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ